بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ کریسس ہے جناب میں نوٹ اپ ہا میرا موڈ بنے مطلب پیسوں کا یعنی روپئیہ جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس پاکستان کی ریاست کے پاس نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم غریب ہیں ہمارے حال یہ ہے کہ اسی منگتے ہیں تھا تھا جاگے منگتے پھرنے ہیں کہ ہمیں پیسے دے دیں کبھی آئی ایم ایف سے مانگتے ہیں کبھی یو ای سے مانگتے ہیں کبھی امریکہ سے مانگتے ہیں اسی ہر پاسے نا یعنی کشکول پکڑا ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں نے اور کہا یہ ج آ رہا ہوتا ہے کہ دے جا سخیہ رائے مولا آتا رہا اللہ ہی بھوٹا لائے گا ہوتے ہیں اوہ والا کام جڑا نا یہ نواز شریف نے تو ویسے ختم کر دیا تھا لیکن اس کے بعد تجربہ کیا اب وضع یہ جو سائنس دانہ نا سائنس دان پاکستان کے اے تجربیاں تو بعض نہیں آنتے یعنی پولیٹیکل سائنٹسٹ جناب پولیٹیکل سائنس دانہ دور تو تلقینا وہ بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ بن کے تجربے کرتے ہیں یہ امران خان اسی تجربے کا انتی جانا سر پ اٹھا پہ گیا تجربہ اور پاکستان میں اللہ معاف کرے جس علاہ اچھ نے پچھاتا پڑھ گئے اور جنہوں نے پچھایا ہے ان کو کوئی کچھ نہیں کہا رہا نہ جنرل باجے کو کہہ رہا ہے نہ جنرل فیض کو کہہ رہا ہے نہ بابرڈ احملی سرکار نہ آصف سید خوصہ نہ اکلزاری لال کچھ نہیں کہا جا رہا ہے وہ بلکہ جنرل پاشا جنرل زہر الاسلام مجھے بلکہ کل ایک بڑی سینئر جو آنکر ہیں آہ وہ مجھے یہ بتا رہی تھی بڑی سینئر ص صافی بھی ہیں وہ بی بی سی آہ سمیت بہت سارے جو ادارے ہیں بڑے ویل ریپیوٹڈ ان کے ساتھ کام کر چکی ہیں اور ان کی جو ڈاکومنٹریز ہیں جو انہوں نے بنائی تھی اس کو آہ بقیادہ طور پر یو این کے طرف سے آوارڈ مل چکی ہے اتنی بڑی وہ پاکستان کی جنرلیسٹ ہے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں موٹرے پر سفر کر رہی تھی آہ لاہور سے یا ایجاری تھی تھی کہہ کہتے ہیں اسلام بات تو میرے ساتھ جو گاڑی کے آکے میں پر کھ اسلام صاحب تھے میرے جنرل زہیر علیہ السلام صاحب جو کہ ڈی جی آئی ایسی رہے جنہوں نے کہا جنہوں نے تسلیم کیا کہ عمران ہاں ساڑا تھرڈ فورس اسی قائم کر رہے تھا ساڑا تجربہ ہے ٹھیک ہے تو وہ آہ کھڑے وی آگے اور میں کہتی دیکھ کر حیران دے گی ان کے پاس جو گھاڑی تھی جو گھاڑی اس نے پہنی ہوئی تھی اور جس طرح کہ وہ آہ سوٹڈ بوکٹڈ یا جس طرح کہ ان کا تھی نا آہ اٹھڑا بینا چل اور بندے کا ایک ہوتا ہے نا بڑا سٹائل وہ تھا اور بڑے مہنگے آہ وہ لگ رہا تھا کہ چنگے پلے جو ہے نا کو پانچ ساتھ شگر بھیلا نا مالا کے لیڑا بندوں دا نا اوہ ایس طرح دی آہ یعنی ڈریسنگ ڈروسنگ کو دیوں دی جس طرح کہ وہ میرے جنرل صاحب کی تھی پتہ نہیں ان کا شاید گریڈ ویزوں ہوتا ہے جنرل کا مجھے تو اس کا بات کبھی علم نہیں ہے آہ لیکن پتہ نہیں اتنے بڑے پیسے کہاں سے آجاتے ہیں وہ ہو س سچی بات ہے اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے تو وہ میں ایکچری بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے اور ہماری حکومت جو ہے وہ تھا 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 دے ترلے پاندی پھر دی ہے تو پائنٹ اسی اپنی منجی تھے لے ڈانگ پھر دو تو کافی سری شہوے کٹھی ہو سکتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ پیر اشر و رسول صاحب ہے مسلم لیگ نوم سے ان کا تعلق ہے ایم پی اے رہے ہیں بڑے دبانگا آدمی ہیں اور نہ جرنے والا نہ جھکنے والا لاسین ہے ان کا اور ایک ایسی پ پارٹی کے لیے وہ سر مارتے پھرتے ہیں اب شروع سے پہلے سے پیپس پارٹی میں رہا ہے ان کا خاندن شاید یہ بھی رہے ہیں مجھے نہیں پتا حرکتہ ہی نہ نہیں لگنی ہے کہ پہلے پیپل یہ رہے ہیں یہ جو ہیں پیر اشر و رسول صاحب نواز شریف کے بڑے چاہنے والے ہیں اور ٹکرہ مارتے پھرتے ہیں پاکستان میں معاشی انصاف کے لیے حیران گن بات ہے ایسی شخص بھی نون لیگ میں ہے اور حالانکہ نون لیگ جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں ایک سرمایہ دارنا پرو اس کی جماعت اور سرمایہ دارنا نظام جو ہوتا ہے اس کی اندر معاشی جو ہے وہ برابری یا سین کوئی نہیں ہوتا وہ تو اتنے کے پہلے انہوں نے انہوں نے ایک خط لکھا سر اور چیئرمن ایب بی آر کو اور اس خط کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو آپ یاد کریں جو ہیں اپنا ملک ریاض صاحب ان کے پیسے آئے تھے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ جو آئے تھے وہ ابھی یہ تیہ ہونا باقی ہے کہ وہ چوری کے ہیں حالانکہ چوری کے پیسے ہیں یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے لیکن چلیں ابھی یہاں کی دالتوں نے تیہ کرنا نا ابھی پرچہ نہیں ہویا چوری دے پیہے ہیں تھا یہ مطلب ہے کہ ابھی یہاں کی جو حکومت آیا یا متعلقہ دارے ہیں وہ ابھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوئے کہ چوری دے پیہے آئے ہیں ساڑے پھر ٹھیک ہے لیکن پیسے آئے ملک ریاض کے کاؤنڈ میں یہانہ دے دی ہے نا ملک ریاض کی اس کے کاؤنڈ میں آ گئے اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک ریاض کی اکانومی جو ہے اس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پلاس ہوئے ان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا فائدہ ہوا تو سر ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا فائدہ سے وہ کہتے ہیں کہ چلو او تے ڈیسائیڈ بان چوئے گا نا کہ عمران خان نے ایرے بوس چار سو س دبنجا گناہ اللہ راضی لیتی جو بھی کیا کرایا وہ تو کل کو تیہ ہوتا رہا ایک گلد سارے ہی مان دیں نا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ملک رہے آپ دے سنر کو دیکھو واپس آگئے نہیں یہ تو سب کو یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے تو سر وہ جب آمدنی اس کی اتنی اضافہ ہوا ہے تو سر اس سے پھر آپ ٹیکس تو لے نا انکم ٹیکس ٹھیک ہے خط لکھا رہا 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 اب جو ٹیکس نہ دے ٹائم کے اوپر ٹیک ہے اس کو ہنڈر پرسٹ جرمانہ پڑتا ہے تھرٹی پرسٹ وہ کہتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس بنتا ہے اور تھرٹی پرسٹ ہی نے ہنڈر پرسٹ ہی جرمانہ ان کے اوپر پڑے گا وہ پائنن نے بڑے تھا پھر یہ دفع دینے بڑھ دینے میں آئے تھے پائنن میں آئے پریشان ہو گئے انہوں نے کہا اٹھالیس ارب روپے بنتے ہیں جو ملک ریاض سے لینے چاہیے اس نے ٹیکس نہیں دیا اس کے اوپر اور ٹیکس جب آپ نہیں دیتے پورا فنانچلی گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو ہنڈر پٹسٹ جرمانہ ہوتا ہے تو پھر وہ چوی ارب بندہ ہی چوی دونا اٹھالی اٹھالی روپے کٹ کے پائنٹ سائٹ سے کر لو باقی گلنا بات دیا ڈیسائیڈ ہندہ رہے گا کہ پیسہ چوری دا سی پلارڈ بیج کے لیتا سی یا وہ کیا کہتے ہیں انگوٹھیاں بیج کے لیتا سی کس طرح لیتا سی وہ بعد میں تیہ کر لے لیکن اے پیسے دی آئے نا اچھا اب یہ بلکل وہ اسی طرح کی بات ہے آپ ذرا نوٹ کریں جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے اب وہ پیسے جو ہیں وہ ہیریں نہیں اٹھیاں بیج کیا یا کڑیاں بیج کیا یا جس طرح سے بھی آئے ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے انہوں نے اپنے گوشواروں میں وہ پیسے شو نہیں کیے جب وہ پیسے شو نہیں کیے تو یہ فوجداری جرم بن گیا اور جب فوجداری جرم بن گیا پہ انہوں نے تین سال قید ہو گئی جیل بول گئی سجڑا نو ٹھیک ہے ٹانگا کی چیریوں پہ لہا گیا سی نا تو وہ سر ان کو جیل بولی دی ہے اے ملک ریاضوں کوئی نہیں آتھا پاندہ اے حورے واقعی اتوترے ہیں انہوں نے بلکل نہیں سمجھا دی پاکستان کے اندر اگر کوئی بندہ کہتے ہیں اب اب دی لائے نا تو ملک ریاض ہے اچھا اب جو باتیں ہو رہی ہیں نا وہ یہ ہو رہی ہیں کہ جناب سترہ ستمبر آن دیو پھر دیکھو کیوں دا بڑے 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 ہیں لوگاں پہ ہاتھ پائے گا لو جی میں بھول پتاشے ونڈا جی کہنی کر لو ماہی نو مطلب ہے کہ جی تو سی ملک ریاضوں پھڑ لو سر جی یعنی سترہ ستمبر کے بعد سننا جی بڑے لوگوں پہ ہاتھ پڑے گا بڑے بڑے کدی کیسے نورل تکیہ نہیں گا اچھا جی اللہ کرے سنا ہے کہ وہ جناب یہ جو چیف جسی صاحب چلے جائیں گے تو اس تو بعد جڑے چیف جسی صاحب آن گے وہ بھی ان بورڈ ہوں گے اب یہ پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں بلکل ایک اس نیا رکھ اختیار کر لیں گی آج بلکہ میں ایک اجمل میں نے پہلے بھی ذکر کیا ان کا اجمل صاحب ہے سیگر اجمل صاحب اسٹرالوجہ رہا ہے ان کا میں نے ویلاگ سنا تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دو منہ انتہائی زیادہ بوری لادے آنا لینے تو بڑی پھینٹی پہنے گے ایتا انداز دے گی صدیو یوں سارے جانے وہ تو پتہ نہیں کدہ کنو 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 کانو پھڑا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں مارکٹ کے اندر اور یہ جو باتیں ہیں نا سر ان باتوں کے نتیجے میں کچھ ایسے کیا کہتے ہیں آپٹیکس بھی دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سار لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں اور بندہ کبرہ آگے رہے ہیں تو تو تکڑہ نہیں کوئی ایکڑا آگیا ہے اس طرح کر کے لوگوں نے تکڑہ شروع کر دیا جو بہت ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر مسلم لیگ نون والے لیکن مسلم لیگ نون والوں کی بات میں آپ کو تھوڑے زیادہ میں بتاتا ہوں پہلے میں آپ کو بتاؤں کچھ اشارے ایسے ہیں جو چیزوں کو اور سمت کی طرف جانے کیا اشارہ کر رہے ہیں میں آپ کو ان کی طرف ابھی تھوڑا سا ایک ادا اشارہ جو ہے وہ میں آپ کو دے تو مثلا شادیہ مری صاحبہ ہیں اب آپ یہ در نوٹ کیجئے کہ شادیہ مری صاحبہ جو ہیں ان کا ایک ان کے بارے میں ایک پوشٹ آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کے گھار سے ستانویں ارب روپیہ برامد ہوئے کنہ ستانویں ارب روپیہ کیش اوہ بند ہے خدا ستانویں ارب روپیہ کیش کا مطلب ہے پاکستان میں پانچ ہزار کا نوٹ جانا وہ سب سے بڑا نوٹ ہے ٹھیک ہے اب پانچ ہزار کے نوٹوں پر مبنی بھی اگر وہ پیکٹ ہونا تیسار وہ میرا ذاتی خیال ہے کہ کچھ پانچ اگر نال چیڑی چکھا اوپر چھے ٹھیک ہے فارج کنھالتیں بیلڈنگ روتی ہے نا سنگل منزل اوپر جائے ستانویں ارب روپیہ ہیل اوہ ماؤنٹ میں تو اتنے رقم کے بارے میں تصور نہیں کر سکتے ساڑھے خوابوں کے حال جب ہی انہی پہنے ہی آنڈے پائے ٹھیک ہے انہوں نے کارڈ مارے پاس اچھا اب اس کے اوپر بھی بس پارٹی والے خاموش ایک چپتے سو سکھ فائنلی ایک ٹی وی چینل نے شازیہ ماری صاحبہ کو لائن پہ لیا اور انہوں نے ان سے پوچھا گئے اینے وڑے پہ ہے تو کہنی میرا دل میں نے سمجھ نہیں آرہی میں ہساں میں رو ہوا میں غصہ کر رہا کوئی چھوٹ بولن دی کوئی ہاتھ دوں دی کوئی جان دے میرے کارکیڑ آیا تھے چھاپا ہی کوئی نہیں پیا سین ہی کوئی نہیں اچھا جی یہ بات جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کس نے کیا ہوگا پوسٹ سوال ہے میرا یوتھیوں نے کیا ہوگا آئی ڈونٹ ٹنگ سو یوتھیوں کیا پرابلم ہے شازیہ ماری سے پس پارٹی اور طریقے انصاف دے درمیان تے چاہتے ہیں لسی رڑکن جڑا کام میں نا وہ شروع ہو گیا یہ نہیں ہوئی کہ دوجہ نوں وہ آپ نے چاٹی کی لسی دیکھی کہ بھی کسی کو رڑکتے ہوئے وڑی جیسے لے بہت سارے ویاد لوگ آیا ہوں دے نا پیڑنا دے چاٹی وڈی ہوں دی لسی رڑکن لے گی وڈا یڑانا سیبا پایا ہوں دا دو پس دو ارتا بیٹھ کر انہوں کھرل کر دی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے نا انہیں مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لسی بنانے کے لیے دونوں بیٹھے لیں انہیں دی آپس ایچھ گیٹے میٹے چل رہی ہے یوتھیے تو نہیں کریں گے یہ بات ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آجیں نون لکھ کرے گی نون لکھ کو کیا پرابلم ہے کوئی پرابلم نہیں کیونکہ نون لکھ کے جو فالور ہیں انہوں سے کسی نے اس پوست کو نہ لائک کیا نہ ری ٹویٹ کیا تو پھر یہ کس نے کر دیا چیزیں کسی اور طرح سے تو نہیں آ رہی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لکھ نون کی قیادت کی طرح سے تو بات کسی کسی وقت ہو رہی تھی اپپل پارٹیکل بلکل حسابس ہوں گے آنا نا زرداری صاحب بول رہے ہیں ملک میں چینی کا بہران بھی شدید ہے یہ آئی پی پیس کا رولہ بھی منہ ہوئے ہے بجلی کا بہران بھی شدید ہے ڈالر بھی چڑی جا رہے ہیں برے حال تے بھونکے دیارے ہوئے لوگاں نے بلاول بٹو صاحب ایک چپ تو سو سک زرداری صاحب دان تو دان نہیں چکرے چکر کیا ہے کیوں چپ ہے یہ دوسرا اشارہ ہے تیسرا اشارہ سن لیں یہ عطا 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 صاحب ہیں عطا عطا صاحب نے کہا ہے کہ جناب اگر الیکشن جو ہے وہ ٹائم پر نہ ہوا تو ہم عمران خان کے ساتھ جا کے اس پرک پر کھڑے ہو سکتے یہ کون کہہ رہا ہے عطا 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 صاحب کہہ رہے ہیں تو عطا عطا صاحب پلیوں کہہ رہے ہیں عطا عطا صاحب کے پیٹے میں یہ خیال جو آیا یا دماغ میں جو خیال آیا یہ کیوں آیا میں نہیں سمجھتا کہ عطا صاحب جو ہیں یہ بات اتنی بڑی بات مسلم لگنون کا ایک ایسا آدمی جو تحریکی انصاف اور عمران خان کے خلاف جھوٹے مکار سے نیچے کی بات نہیں کرتا تھا وہ ادھرنا ٹرک تک روندی گالے کرے عطا تردد دل چیر کے وحلو اللہ نہ کرے ویسے میں بات کروں کہ ان کو آپ اندر سے چیک کر لے وہ قدی سے صورت عمران نہ نہیں کھلوڑا چاہے گا ٹھیک ہے کسی نے کہا ان کو اس کا مطلب ہے کہ کسی نے اتو کہا نا قیادت کے بچوں تو قیادت یہ باتیں کیوں کر رہی ہے میں نے یہ سوال کیا مسلم لگنون کے لوگوں سے کہ آپ کی قیادت پیتو پیتا ہے ہو جی گلہ کر رہی ہے یہ تاہیت ہے تاہ تاہر بول رہے ہیں تو مجھے بتائیں وہ کیوں بول رہے ہیں کیوں قیادت کو کیا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا جب آرمی چیف لاہور اور کراچی کے تاجروں سے خطاب کرتے ہوئی کہیں گے کہ میں اگلے ایک سال کے اندر پتہ نہیں ستر ارب ڈالر کی یہاں پر انویسٹمنٹ لے کیا ہوں گا تو آدمی چیف کا کام ہے ستر ارب کی انویسٹمنٹ لانا میں کہہ جی ان کا تو کام نہیں ہے پھر وہ کیوں لے کے آئیں گے اور اگر وہ لے کر آتے ہیں اچھی بات ہے کوئی بھی لے پاکستان میں انویسٹمنٹ چاہیے تو کوئی بھی لے آئے لیکن اگر وہ لے کر آتے ہیں تو کیا وہ اپنے لئے لائیں گے یا نواز شریف کے لئے لائیں گے بڑی کاروباری جی گالسی با جی میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا انہیں کہا بس اے ہو گالے جی میں تو ساڑھے کانے کھلوتے چیزیں تھوڑی سی چینج ہوتی ہمیں محسوس ہو رہی ہے اچھا اب کچھ لوگ پہلے کہہ رہے تھے کہ چینج ہو رہی ہیں میں آپ کو بھی اپنا خیال بھی بتاتا ہوں اپنی انفرمیشن بشیر کرتا ہوں لیکن جو ابھی تک کی چیزیں وہ بتا رہوں گا آپ کو سر سب لوگ جو ہیں وہ ایک نئی سین کی طرح کا جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی نواز سین بڑھن جا رہے ہیں اور نواز سین سے مراد کیا ہے کوئی غیر آئینی کتاب ہونے جا رہے ہیں ان کا یہ ایک خیال ہے کہ الیکشن نہیں ہونگی بس صدیقہ لگا کرنا میں آپ کو اپنے تجزیہ کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں اور میری انفرمیشن بھی ہے کہ سر الیکشن سے آگے پیچھے چاہیں بھی تو نہیں ہو سکتے ہیں حالات ہی نہیں ہیں پاکستان کے کہ پاکستان الیکشن سے آگے پیچھے ہو جائے میں نہیں سمجھتا پیسے سعودیہ نے دینے ہیں یا یوئی نے دینے ہیں یا قطر نے دینے ہیں امریکہ دی مرضی تو بغیر دینے ہیں یورپ کی مرضی کے بغیر دینے ہیں کیا اس خطے کے اندر ایک نئی جنگوں نے جا رہی ہے کیا امریکہ کا یہاں پر کوئی ایسا پلان مجھور ہے کہ جناب پاکستان جو ہے انہوں سے استعمال کرنا ہے پچھلے چالیس پنٹالیس سال کے اندر دو بڑی جنگیں جو ہیں امریکہ نے لیڈی ہیں اور ساڑے موڑے اندر لیڈی ہیں پیسے جرنیل کھا گئے جنرل دیا کھا گیا ہے جنرل مشرف کھا گیا یا اس کے ساتھ جو جرنیل تھے وہ کھا گئے ہوں گے یا ان کے ساتھ جو سویلین تھے وہ کھا گئے ہوں گے غریب آمین دے صرف مرے آویج وہ تھے کیا کہتے ہیں یعنی یا جان کا اندر منہ ہے جان کی جو کیا کہتے ہیں اس کے بعد جو اثرات تھے اس کا اندر من رہے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے ٹھیک ہے تو وہ کیا پاکستان کے گردہ اور ماں میں کوئی نہیں جانگ ہونے جا رہی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امریکہ با در پاکستان کے اندر جمہوریت چاہے گا پھر وہ یورپ بھی جمہوریت کے نعرے مارے کے اثر تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طرح سے بھی آئین کے راستے پر چلنے سے ہٹ سکتا ہے فیلحال ایسی کوئی گراؤنڈ ریلیٹی مجھے نظر نہیں آ رہی اور ایسا کوئی مجھے سین دکھائی نہیں دے رہا ہو سکتا ہے میری جو نظر ہے وہ ایڈی تیز نہ ہوئے ہو سکتا ہے میری اقل اتنی جو ہے وہ کوئی یعنی کام نہ کر رہی ہو میں کہہ رہا کہ اقلے کل اللہ معاف کرے مدد انسان تو نقص الاقل ہے نا تو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن مجھے لگتا نہیں ہے پر جس بات کے اوپر کن کھڑے ہوئے نا سر نون لی کے وہ یہ ہے کہ حضور اتا ترڑ کہہ رہا ہے کلیکشن ٹین دن نا تیسی عمران خانہ کھلو جانگے جاگے تارڑ صاحب اے زینجے رکھو ایک کہنا آسان جے عمران خان اٹک جیل چپے آجے تیر روز ٹارہ مار دا ہے اور تسی ایک دن کدھی جیل نہیں کٹھی لہذا خود اتنی جان دی جنیرہ نارے نہ مارو بھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ وقت آئے گا پھر بھی بات ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ صورتیں الگو شیئر کر لیے جائیں آپ دوسرے درخواست یہ ہے کومنٹ ضرور کریں مگر درہ تہجیب کے ساتھ پھر وقت اتنے ہی ملتے کے لئے بھی لاگ